کلیچ آباد نیہور گنج آدھی میں پلواما حملے میں شہید ہوئے ویر جوانوں کی یاد میں ریلی کا کیا گیا آیوجن کلیچ آباد نیہور گنج میں آج منگلوار کو پلواما حملے میں شہید ہوئے ویر جوانوں کی یاد میں ایک ریلی کا آیوجن کیا گیا ریلی ایس ایس میموریل پبلک اسکول کلیچ آباد سے نیہورگنج باجار ہوتے ہوئے شیخ پرو بچھولی گاؤں تک گئی اور پنہ ویدیالے پر آ کر سمپن ہوئی ویدیالے کے ندیشک سوریش ناران تریپاٹھی نے پلواما حملے میں شہید ہوئے ویر جوانوں کو شردھا سومن ارپیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے پوشت آتنکوادی سنگٹن کے آتنکی کائرتہ پورن کرتے کیے جس کی جتنی بھی نندہ کی جائے وہ کم ہے حالانکہ بھارت نے بھی توریت کارروائی کرتے ہوئے پاکستانی آتنکوادیوں کے ٹھکانوں کو نشٹ کر دیا تھا بھارت نے بتا دیا کہ ہم دوستی اور دشمنی دونوں نبھانا جانتے ہیں کارکرم کا سنچالن سمنویک کپتان سنگھ نے کیا اور ریلی میں بچوں نے راشتر بھاونہ سے اوپروت راشتری گیت تتھا ویبھن پرکار کے نارے بلند کیے ریلی میں پردھانا چار فخر عالم مدن یادو مادھوری گری انجو یادو سنگیتہ خوشبو کملیش اعودیش نریندر راجہ موہن سورج بیوٹی ویشالی صحید ان لوگ موجود رہے بھلواما میں جو ہمارے بیر سینک صحید ہوئے تھے آج کے دن چودہ فروری کو ان کی اسمرتی میں ریلی ان کی یاد میں ریلی نکالی گئی اس کے تتھا دھان میں بچوں نے راشتری گیت اور نارے سے پورا چھتر کو گنجا ایمان کر دیا بچوں میں چھا چھاتراؤں میں شکچکوں میں بہت ہی اچھا اور راشتر بھکت کی بھاونہ دیکھنے کو ملی اس طرح سے آوشیقتہ ہے کہ ہم اپنے راشت کے سپوتوں کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں اور ان کو بار بار نمر کرتے رہیں اور ان کی جو راشت کے پرتی سمرپڑ ہے جو راشت کے پرتی انہوں نے سب کچھ اپنا نیوچھاور کر دیا انہیں ہمیشہ اپنی یادوں میں سجویں رکھیں یہ ہم سبھی بھارتوازیوں کو کرنا چاہیے